یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ جمع ترماہن سے طالبان کا رشتہ کیا ہے آیا جمع ترماہن نے ان کا چچا ہے، تایا ہے، مامو ہے، خالو ہے، کون ہے یہ نہیں بتایا لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ طالبان کو تبلیغی جماعت سے جوڑا گیا تبلیغی جماعت تو ایک ایسی جماعت ہے جو ایسی دھارمی جماعت ہے کہ وہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو جو بات بتاتے ہیں وہ زمین کے نیچے کی ہوتی ہے کہ موت کے بعد تجھے کس چیز کا جواب دینا ہوگا اور تو اپنے قبر کے اندر کس طرح چین اور سکون سے رہ سکے گا اور یا آسمان کے اوپر کی بات بتاتے ہیں کہ موت کے بعد کس طرح جنت میں پہنچ سکتا ہے اور کس طرح جہنم سے بچ سکتا ہے باقی اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی بتا نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور نہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے جھگرے میں ڈالتے ہیں طالبان سے ان کا رشتہ اور سنبھل کا اسے جوڑ دیا ڈاکٹرزام نے مجھے حیرت ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کو یہ کہتے ہیں کہ بند کر دیا جائے میں یہ یقین کرتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سے ڈاکٹرزام بلکل ناواقف ہیں انہیں کچھ پتا نہیں ہے میں بتاتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند تو سن اٹھالہ سو چھیاسٹ میں جب بنا آئے جب اٹھالہ سو چھتاون کا جہاد جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے اس میں ناکامی ہو گئی اور خاص طور پر جو مسلمانوں کے مجاہد تھے اور جنگ کر رہے تھے غلامی کے خلاف ان کو چن چن کر دلی کے اندر پھانسی دے دی گئی تئیس ہزار علماء کو دلی کے اندر قتل کیا گیا اور لاوکلے سے لے کر کے جام مسجد تک جو درخت تھے ان پر ان کو لٹھا دیا گیا اس کے بعد دارلوم دیوبند کو بنایا گیا دارلوم دیوبند کے بڑے بڑے ثبوتوں نے لوہا لیا ہے انگریزی حکومت کا آپ ترزام نہیں جانتے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن یہی سے پڑھ کر کے نکلے تھے جن کو مسٹر مسٹرن یہ کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راب کر دیا جائے تو اس کی راب سے بھی انگریز کی دشمنی دیبو آئی تھی وہ آدمی ایسا ہے کہ جو مارٹا کی جیل تک پہنچ گیا اور انگریز نے گریفتار کر کے ان کو سات سمندر پار وہاں بھیج دیا مارٹا کی جیل کے اندر شیخ الہند گئے اور پہنے چار سال رہے وہ دارلوم دیوبند سے پیدا ہوئے تھے مارٹا کی جیل میں مہرانہ ازہر گل گئے وہ دارلوم دیوبند سے پیدا ہوئے تھے حکیم نصرت حسین غالی پور کے تھے وہ گئے وہ دارلوم دیوبند کے تعلیبین تھے اور ایسے تعلیبین تھے کہ وہ وہیں مر گئے اور وہیں ان کے قبر ہے مارٹا کے اندر ان سے انگریز نے کہا جب کی ماری رنبی ہوئی کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے آپ جائے اپنے وطن میں انہوں نے کہا کہ مجھے مرنا منظور ہے اپنے وطن کی زندگی منظور نہیں ہے کہ میں انگریز سے معافی مان کر گئے ہاں سکھاؤں چنانچہ مر گئے اور وہیں دفنہ ہو گئے مولانا مدنی دارلوم دیوبند کے فادر ہیں مارٹا کی جہل میں رہے مولانا وحید آمد دیوبند کے فادر ہیں مارٹا کی جہل کے اندر رہے یہ دارلوم دیوبند کا کردار ہے دارلوم دیوبند نے جن لوگوں کو پیدا کیا ہے انہوں نے ملک کی آدادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے میں ڈھاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ آپ دارلوم دیوبند کو بند کرانا چاہتے ہو یہ تو بتاؤ کہ آپ نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور انگریز کی غلامی کی زنجیروں کو چھوڑنے کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے اور آپ کے پوروجو نے کیا کردار ادا کیا ہے زبان کی لپا لپی تو بہت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا تو چاہیے تاریخ کے اور آپ کو ورقوں کو پرٹنا تو چاہیے آپ یہ تو دیکھیں کہ جن لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا نو نو دس دس سال جیلوں کے اندر رہے مولانا مدنی سہار انکور کی جیل میں رہے مارٹا کی جیل میں رہے قرآد آباد کی جیل میں رہے وریری کی جیل میں رہے نینی جیل الہاباد میں رہے سابرمتی جیل میں رہے مولانا حبد الرحمن جیلوں میں رہے کہ سب کون تھے کہ وہی تھے جن کو داراللوم دیوپن نے پیدا کیا تھا آپ کوئی مثال پیش کریں آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی گئے آزاد ملک آپ کو مل گیا اور آپ کو آگے بڑھا دیا گیا آپ آگے بڑھ کر کے لیے بات کر رہے ہیں مگر یہ بات حفیقت کے خلاف ہے جمعیت علماء ہن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ طالبان کا رشتہ جمعیت علماء ہن سے کیا ہے مولانا مدنی جمعیت علماء کے سطر کے تقریباً دس سالیں انگریز کی جیل کے اندر رہے اور جمعیت علماء کے سطر ہے آج بھی جمعیت علماء کا ایک کردار ہے اور وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء مذہب کی بنیاد پر دو قومی نظریہ کو نہیں مانتی غلط ہے اس ملک کے سب بسنے والے ایک ایک قوم ہیں جمعیت علماء اس بنیاد کے اوپر جو کام کر دی ہے اس کام کے اندر ہندو مسلم کے کوئی تفریق نہیں ہوتی ہم آج بھی کام کر رہے ہیں ہم نے کیرلا کے اندر کام کیا ایک مکان چال لاکھ روپیے کا بنائے ہم نے ان مکانوں کے اندر کچھ نہیں دیکھا ہندو ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا عیسائی ہے تو اس کو مکان بنا کر کے دیا مسلمان ہے تو اس کو مکان بنا کر دیا ڈاکٹر صاحب مرترم آپ ثابت کریں کہ آپ نے پیڑت ہندووں کے لئے کام کیا ہے تو کئے مسلمان پیڑت مسلمانوں کے لئے کام کیا ہے آپ نہیں پیش کر سکتے ہیں ہم آج بھی کام کر رہے ہیں آپ کا یہ بیان بمبئی کے لئے ہم بمبئی کے اندر کام کر رہے ہیں کوکن کے علاقے کے اندر آپ نہیں سمجھتے ہیں ہم نے کتنا کام مسلمانوں کے لئے کیا ہے اور کتنا کام ہندووں کے لئے کیا ہے ہمارے یہاں کوئی جفریت نہیں ہم نے تینکیس مکان ہے جن مکانوں کو ہمیں مکمل بنا کر کے دیا میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر سے پندرہ مکان خیر مسلموں کے ہیں جن کے اندر ہم بنا کر دے رہے ہیں اس کے اندر ایک دو مکان مرمت کے بھی ہیں باقی ہم پورے مکان بنا کر کے دے رہے ہیں ایک مکان کے اوپر حد ساڑھے تین سے لے کر کے چال لاکھ روپے تک ہے ہمارے ندیق سب ایک قوم ہیں دو قومیں نہیں ہیں یہ آپ کا ندریہ ہے ہمارا ندریہ تو ایک ہی ہے یہ کام جمعیت علماء ہند کر رہی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دروازے کو بند کیا جائے تو آپ یہ بتائیے کہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ مجھے یہ بتائیے اور آپ میڈیا کے اندر گوڑیے کہ آپ نے کتنے کام کی ہیں جس کے اندر پریشان حال اور پھر ہندووں کے آپ نے مدد دیا ہے تو مسلمانوں کی بھی مدد دیا آپ بتائیں پھر اس کے بعد کہیں کہ جمعیت علماء کے دروازے کو بند کر دیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے سمجھنی چاہیے سب کو ایک ہی ڈاٹنی سے نہیں ہاں کا جا سکتا آپ جو بات کہیں آپ ایک مدار آدمی ہیں اس کے بعد آپ یہ بات کہیں جن جیدوں کو جن لیداروں کو آپ بند کرنا چاہیے ہیں یہ مدارے تو ہندوستان کی جان ہیں اور صحیح رخ کو پیش کر رہے ہیں میں نہیں مانتا کہ کسی مذہب کا ماننے والا اس نفرت کی سیاست کو قبول کرے گا جو کر رہا ہے وہ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا یہ غلط بات کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بوجھ کر بات کرنی چاہیے غلط بات آپ اپنی زبان سے نہ نکالنی چاہیے میرے دن میں آپ کے قدر ہے آپ محترم آدمی ہیں مجھے تکلیف ہوئی کہ آپ جیسے آدمی شہرکی آفتہ آدمی ایسی بات کرے میں اس بات کو غلط سمجھتا ہوں میں نے آپ کا ایک دوسرا ویڈیو بھی سنا تھا حساب نمی جلس کلایا جب مہن بھاگور جی نے آسام کے اندر یہ کہا کہ ملک کے اندر کوئی تفریخ نہیں ہے ہندو اور مسلمان سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ان کے رگوں کے اندر جو خون دھول رہا آئے وہ ایک ہی خون آئے کوئی تفریخ نہیں ہے اس کے اوپر آپ مہن بھاگور جی کے اوپر جتنا ناراض ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آر ایسیس کے سنچالک کی یہ بات بڑی بہترین بات تھی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کو زندہ کس طرح رکھا جا سکتا ہے اور اپنے اس ملک کے اندر امن و امان کی کس طرح پیدا ہو سکتا ہے آپ نے ان کے ذات کے اوپر بھی کیچڑ اچھا لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ بات غلط ہے اور جس رخ پر آپ چل رہے ہیں وہ رخ غلط ہے